نوافل میں کونسا عمل ہے جو اللہ کے قریب کرنے والا ہے بہت بڑا عمل جو ہے جو اللہ سے قریب کرنے والا ہے وہ تحجد کی نماز ہے جو نفس پہ بڑی بھاری ہے تحجد کی نماز کیا ہے؟ نفس پہ بڑی بھاری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون رب من العبد فی جوف اللیل الآخر رب اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَتِ فَكُنْ اگر تُس سے ہو سکے کہ تُو اس وقت میں ان گھڑیوں میں اللہ کو یاد کر سکے تو ضرور کرنا رات کا آخری حصہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کے اللہ سے دعا کرنا نماز پڑھنا اللہ کو یاد کرنا یہ جو چیز ہے یہ وہ وقت ہے کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب اس میں ہوتا ہے بندے کے لیے اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آلہ موقع اس وقت ہوتا ہے ٹائم کے اعتبار سے تو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے اللہ اس کو اپنا مقرب بنا لے تو یہ وقت ہے یہ ٹائمنگ ہے جس میں اللہ سے قریب ہونے کا موقع بندے کے لیے ہوتا ہے امام الترمی دین سے اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ وَتَكْفِيرٌ لِسَيِّعَاتِ امام احمد ترمی دیحا کی مور بے حقین اس کو روایت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل قیام اللیل قیام اللیل کا احتمام کرو فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ اس لئے کہ رات میں تحجد کا پڑھنا یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ رات میں تحجد کا احتمام قیام اللیل اللہ سے قریب کرنے والے عامال میں سے ہے وَمَنْحَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ اور گناہوں سے روکنے والا عمل ہے وَتَكْفِيرٌ لِسَيِّعَاتِ اور برائیوں کو مٹانے والا عمل ہے قیام اللیل ہر زمانے کے نیک لوگ کرتے رہے ہیں اگر نیک لوگوں میں شمار ہونا ہے تو قیام اللیل کا احتمام کریں اور قیام اللیل کا فائدہ کیا ہے یہ اللہ کے قریب کرتا ہے اللہ سے قریب کرتا ہے اور گناہوں سے روکتا ہے آنے والے اور مٹاتا ہے پچھلے گناہوں کو آئندہ کے گناہوں سے روکتا ہے بریک مضبوط ہوتا ہے گاڑی کا رکھنا چاہے رک جائے گا آئندہ گناہوں سے روک ہے قیام اللیل میں اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ یقیناً نماز روکتی ہے بے ہیائی اور برائی کے کاموں سے تو کہا منہاتن علی الْعِثْمِ اور پچھلے جو گناہ ہو چکے ہیں ان کو مٹا دیتا ہے نام آمال سے تو قیام اللیل کی یہ فضیلت ہے اس کا احتمام بھی آدمی کو کرنا چاہیے چھوڑا پچھل کرنا کیا ہے موسیقی